ہر دوار سے راہل گاندی نے بی جے پی پر لگائے برشتہ چار کیا روپ بی جے پی نے پانچ سال میں تین سی ایم کیوں بدلے یہ کہا راہل گاندی نے بی جے پی نے برشتہ چار چھپانے کے لیے سی ایم بدلے یہ کہا بی جے پی میں چوروں کی لائن لگی ہوئی ہے راہل گاندی نے یہ بھی کہا کیا کچھ کہا انہوں نے سی دی پلی آن کرے بی جے پی نے پچھلے پانچ سال میں کتنے چیف منسٹر بدلے تین چیف منسٹر کیوں بدلے انہوں نے کیونکہ ان کے چیف منسٹر بھرشت تھے ان کے چیف منسٹروں نے چوری کی اسی لیے انہوں نے تین چیف منسٹر کو بدلا دیکھئے بی جے پی چناف جو ہے وہ اپنے جنم پر ہے امیش اگر بات کی جائے راہل گاندی کا یہ جو آروپ ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو کہا جائے یہ بی جے پی کا ویک پوائنٹ دکھائی دیتا ہے کئی بار اگر سوال پوچھے جائے تو جاہیر سی بات ہے یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پوائنٹ ہے اور اتر پردیس میں جس طریقے سے کی اتر پردیس میں جس طریقے سے یوگی آدھتنات اور اخلی شادو کے لڑائی آنے کی بی جے پی اور سماجبادی پارٹی آمنے سامنے ہے تو ایسے میں کوئی زیادہ اسپیس نہیں رہا اور راہل گاندی یہاں پر مکھر بھی نہیں ہوئے لیکن اترہ کھڑ میں وہ موقع نہیں گوانا چاہتے ہیں برسترچار کی معاملے کو لے کر کے وہ سامنے آئے ہیں آروپ انہوں نے لگایا ہے کیونکہ وہاں پر کچھ ان کے لیے ہے کہ وہاں پر ان کے وہ جو مکھرتاس اپنی بات رکھ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ وہاں کسی اور پارٹی کو آپ اس سارا سمجھ رہے ہیں وہ اسپیس نہیں دینا چاہتے ہیں وہاں سیدھے سیدھے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اگر کوئی مقابلہ کر سکتی ہے تو کانگریس پارٹی کر سکتی ہے لہٰہ جا اس طرح کے آروپ بھرسترچار کے آروپ لگا رہے ہیں یہ ڈائریکٹ کی بات ہوتی ہے آمنے سامنے کی لڑائی کی بات ہوتی ہے جس میں ساہت کسی اور کوئی سپیس نہ ملے اس طرح کی پولٹیکس ہے یہ اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار